موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا آپ قیامت کی نشانی کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے قرآن مزید میں کچھ قیامت کی نشانی کے بارے میں حال بیان کیا ہے اگر وہ قیامت کی نشانی دنیا میں آشکار ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے قرآن مزید میں حضرت زلکرنین کے تین سفروں کا حال بیان ہوا لے جو سورہ قہف میں ہیں ہم قرآن مزید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں زلکرنین کا نام تکندر ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں آئیے ہماروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت زلکرنین سے یعزوز معزوز کے ذنب کی شکایت کی اور آپ کی مدد کی تعلیم ہوئے آئیے جانتے ہیں آخری یہ یعزوز معزوز کون ہے یہ کیسے رہتے تھے اور کیا خواتے تھے یہ طرح سریعزوز معزوز بن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فاسدی قروا ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یہ لوگ بلا کے جنگجو و خونخار اور بلکل یہ وحشی اور جنگلی ہیں جو بلکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں موسم ربی میں یہ لوگ اپنے گاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خوشک چیزوں کو لات کر لے جاتے تھے آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ ساب، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے وہاں کے لوگوں نے یعجوز معجوز سے تنگ آ کر حضرت زلکرنین سے مدد کی پریاد کی حضرت زلکرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یعجوز معجوز کے شر اور ان کی اظہار سانیوں سے بچائیں اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی تو حضرت زلکرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد خروائی جب پانی نکل آیا تو اس پر پگلائے تامے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تکتے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آنگ جلوا دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اوچھی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی پھر پگلائے ہوا تامہ دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستقم دیوار بن گئی اللہ نے یعزوز معزوز کا ذکر قرآن مزید کے سرقہ میں بیان کیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ مضبوط دیوار کب ٹوٹے گی آخر یہ یعزوز معزوز کب ٹوڑ کر دنیا میں آ جائیں گے اور قیامت آ جائیں گی حدیث شریف میں ہیں کہ یعزوز معزوز روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑا لیں گے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مجبود ہو جاتی ہے جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ سمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یعزوز معزوز نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف اتنا وہ فساد اور قتل وغارت کریں گے چشموں اور طلابوں کا پانی بھی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے زمین پر تمام جگہوں میں پھیل جائیں گے مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیرے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب حلاق ہو جائیں گے قرآن مزید میں ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یعزوز مازوز اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دورتے ہوں گے یہ میں نے ابھی آپ سب کو یعزوز مازوز کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے تھیں کیا خاتے تھیں اور یہ کیسے دیوار کو توڑ کر دنیا میں آ جائیں گے اور پھر قیامت کیسے آئے گی میں نے آپ سب کو قرآن مزید کی صورت قہف کے بارے میں جانکاری دی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر میں نے آپ نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو آپ ہیں تب ہی دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے قیامت کیسے آئے گی تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے